السلام علیکم آئیے آج ہم جائزہ لیں کہ جب ہم ایک کپ چائے پیتے ہیں تو کتنی کیلوریز ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں ایک کپ چائے میں پانی کے اندر کوئی کیلوریز نہیں ہوتی جب ہم اس میں چائے کی پتی ڈالتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کیلوریز یا نہ ہونے کے برابر کیلوریز ہوتی ہیں چائے کا تیسرا انگریڈینٹ ملک ہے جب ہم ملک ڈالتے ہیں تو ملک اگر ہم نے سکمڈ ملک ڈالا تو پندرہ کیلوریز چائے کے کپ میں داخل ہو گئی اس کے بعد چینی اگر ہم چینی یوز کر رہے ہیں تو ایک چمچ چینی میں بیس کیلوریز ہم اس میں ڈالیں گے تو پندرہ اور بیس تھرٹی فائیو کیلوریز ہم نے ایک چائے کے کپ میں شامل کر دی چینی کی جگہ پہ اگر آپ سوٹیوہ یا ٹروپک آنا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس چائے کے کپ میں کوئی کیلوریز کا اضافہ نہیں ہوگا سکمڈ ملک کے ساتھ وہ پندرہ کیلوریز والی چائے ہوگی اور نارمل عام جو ملک ہے اس کے اس کے مطابق وہ تقریباً ٹوانٹی فائیو کیلوریز کی چائے ہوگی اور اگر ہم چینی شامل کرتے ہیں تو ٹوانٹی فائیو پلاس ٹوانٹی فورٹی فائیو یا ففٹی کیلوریز کے برابر ایک کپ میں ہمیں کیلوریز حاصل ہوں گی تو چائے کے شوقین حضرات جو دن میں چار پانچ مرتبہ چائے پیتے ہیں اگر وہ پانچ مرتبہ پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیلی وہ ڈھائی سو کیلوریز اپنے اندر داخل کریں گے اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیلی کتنی ایکسٹرا کیلوریز ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں اگر ہم صرف چائے ہی پیتے رہیں تو ہمارا وزن کم ہوگا یا کنٹرول میں رہے گا اور اگر ہم نارمل روٹین کا کھانا بھی کھائیں اور چار پانچ چائے بھی پیئیں تو ہمارا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا وزن بڑھنے میں سب سے پہلے پیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو چائے پینے کے شوقین حضرات یہ یاد رکھیں کہ چائے اگر وہ اگر وہ ایکسٹرا ڈرینک کے طور پر اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ان کا وزن انکریز ہوگا اور اسی طرح شوگر کے پیشنٹ بھی چائے پیتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے اندر ایکسٹرا کیلوریز داخل کر رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر جاوریز